محمد سے اوپر کوئی نہیں یہی وجہ ہے دیکھئے شیخ صادق کو کیا کہنا پڑا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سنا جیسے کہ حق ہے ہو ہی نہیں سکتی غالب اس سے بھی آگے گیا ہے میں بات ابھی آپ کو سولاتا ہوں آپ کی سنا کہاں قضا ہو ہی نہیں سکتا بس ہم یہ جانتے ہیں اللہ کے بعد آپ کا مقام غالب جو آگے گیا ہے کہتا ہے غالب سنا خواجہ بیزدان گزاشتے کہا ذات پاک برتبہ دان محمد غالب ہم نے تو حضور کی سنا تو اللہ کے حوالے کر دی ہے اس لیے کہ وہی ذات پاک جانتا ہے برتبہ محمد کا کیا ہے ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے تو توہین کر بیٹھیں گے ہاں ایک پہلو ایسا ہے جس کے حوالے سے حضور کی عظمت ہماری سمجھ میں آئے گی حضور ایک انسان کی حسیت سے کیا تھے ایک باپ کی حسیت سے آپ پر کیا طرز عمل تھا ذرا یاد کیجئے جگر گوش ہے رسول حضرت فاطمہ بطول نزی اللہ تعالیٰ تھا وہ حاضر ہوتی ہے ربا جان دیکھتے چکی پیس پیس کر گئے گھٹے پڑ گئے میں ہاتھ میں ایک خوے سے پانی لاتی ہو مشکیزے کے یہاں پر بندیاں پڑ گئی حضور اختور عام لوگوں پر بھی آسانیاں ہیں لوگوں کہاں غلام آگئے ہیں خنیزیں آگئی ہیں عباد و دوگت آنے ہیں مجھے بھی کوئی غلام خنیز آتا ہو جائے اور آپ کو معلوم ہے یہ لخت جگر نور چشو محمد کی سن سے پیاری بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شک نہیں فاطمہ چاہ بیٹی ہوگی حضور کے قلب لیکن فرمایا چاہ بیٹی یہ دنیا کی چیزیں ہماری نیوی ہیں میں تمہیں اس سے بہتر شئر لیتا ہوں تصویح فاطمہ ہر نماز کے بعد تیتیس مرتبہ سبحان اللہ تیتیس مرتبہ آدم دل تیتیس مرتبہ اللہ علیہ وسلم لیکن سوچ کیجئے دل پر کیا گلی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے پوچھئے حضرت غدیرہ سے پوچھئے حضور کیسے شورتے آپ سے زیادہ خواتین کے حق میں نرب گھر کے کام کا جارو دے رہے ہیں کپڑوں جو ہیں دو سیدھا انہیں سی رہے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں لکھاب کرتے تھے بہرحال ایک بات میں ارسل کروں آپ انسان کی جس حیثیت کا بھی ذہر میں تصور کریں گے وہ ساری حیثیت محمد میں موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم محمد حاکم کی حیثیت سے بھی محمد سبی سالار کی حیثیت سے بھی ہے محمد قاضی محمد قضاق بھی ہے محمد حیثیت سے بھی ہے محمد بیویوں والے بھی ہیں بھولاد والے بھی ہیں محمد پردی وقتہ امام بھی ہے جمعہ کے خطیب بھی ہے مدرس قرآن بھی ہے مرمی بھی ہے مزرکی بھی ہے اور ہر مہدان میں بلند ترین وقتہ کوئی ایسی جامع شخصیت میں نہیں